دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکار دوارہ چلائی جانے والی ایک کافی ساندار یوجنا پردھان منتری ماتری بندنا یوجنا کے بارے میں یہ جو یوجنا ہے خاص کر جو ہے محلاؤں کے لئے چلائی جاتی ہے اور یہ یوجنا جو چلائی جاتی ہے محلاؤں بال بکاس منترالے دوارہ چلائی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ محلاؤں کو دو بار جو ہے ایک بار پانچ ہزار اور دوسری بار چھے ہزار کی جو راسی ہے دی جاتی ہے کل ملا کر ہی گیارہ ہزار کا جو لاب ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے تو سمجھنا ہوگا کہ ان میں کین محلاؤں کو لاب دیا جاتا ہے لاب لینے کی کیا پرکریا ہے کیا کیا دستاویجے دینے پڑے گی آپ چاہے تو اس کے لئے آن لائن آویدن بھی کر سکتے کیونکہ سرکار نے اس کے لئے آن لائن آویدن کرنے کا بھی لنک جو ہے جاری کر دیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے کیونکہ یوجنا کافی بہتر ہے اور کافی سارے جو محلائے ہیں جو ان کا لاب نہیں لے پا رہی ہے ان کو آپ جروری اس یوجنا کا بارے میں بتائیں گے اس سے جوری پوری جانکاری آپ کو کیسے ملے گی تو اس کے لئے آپ کو گوگل اوپن کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے OnlineUpdateStm جیسے ہی آپ اتنا لکھتے ہیں آپ کے سامنے فرسٹ ویبسائٹ ملتا ہے OnlineUpdateStm.in کا یہاں پر آپ کو سرچ والا باکس ملتا ہے جس میں آپ کو صرف لکھنا ہے PM ماتری لکھنا ہے جیسے ہی جیسے PEM اور ماتری کا اسپیلنگ لکھ لی جیگا ME TRU لکھ کر آپ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے ڈیٹیل جانکاری آ جائے گی پی ام ماتری وندنا یوزنا کا بارے میں جس پر آ کر آپ پوری جنکاری کو سمجھ سکتے ہیں اس میں عویدن کرنے کی کوئی انتیمتی تھی نہیں ہے یہ یوزنا کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو راستے آپ کو ملے گی کیسے آپ کو ملے گی جو بھی آپ کو یہاں پر سمجھا دی گئی ہے ساتھے ساتھے اس کے لئے پاترتہ کیا ہونی چاہیے اور کیا کیا ڈوکمنٹ آپ کو دینے پریں گے اس کی پوری جنکاری ملے گی نیچے آ کر ڈائریکٹ آپ کو آن لائن اپلائی کا جو لنک ہے آپ کو دے دی گئی آپ یہاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی سے پہلے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور سارے جنکاری اس نوٹیفیکیشن میں بھی آپ کو بتا دی گئی ہے جس کو آپ سمجھ لیجئے پھر آگے ہم بتائیں گے کہ آن لائن اپلائی آپ کیسے کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن حالانکہ بیہار سرکار کی ہے یوزنا جو ہے مانینی پردان منطری جی کا ہے مطلب آل انڈیا کینیڈیٹ کے لیے یہ یوزنا ہے لیکن نوٹیفیکیشن کے انوصار آپ سمجھ یہ بیہار سرکار نے جاری کیا لیکن سبھی راجیوں میں سیم اسی پرکار لاغو ہوتا ہے یہاں پر بتائیں گے سمیکت بال وکاس سوائے نردے سالے سماج کلیان بیبھاگ بیہار سرکار پردان منطری ماتری بندہ نا یوزنا خوشخبری آویدن کرنا ہوا آسان اب آن لائن مادہم سے بھی جو ان کا ویپ سائٹ ہے جس پر جا کر آپ آویدن کر سکتے ہیں اتوہ آپ نکٹورتی جو آپ کے آنگنواری کے اندر ہوں گے وہاں پر بھی جا کر آف لائن مادہم سے بھی آویدن کر سکتے ہیں اس میں لاب کیسے ملتی ہے جو بہنیں ماتایا بنتی ہے پرسٹ جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو انہیں پانچ ہزار کی راسے ملتی ہے اس میں بھی دو بار آپ کو ملتی ہے اس میں جو پہلا قصد ہے آپ کو تین ہزار کی راسے ملے گی چونکہ بتائے گے گرم آوستہ پنجکرن کرانے ایم کم سے کم ایک بار ANC کرانے کے بعد آپ کو تین ہزار کی راسے ملے گی وہی دوسری جو راسے آپ کو دو ہزار ملے گی جب بچے کی جنم ہو جائے گی اس کا جب جنم پروان پتر آپ بنوائیں گے تو اس سمیں جب بچے کا پہلا ٹکہ کرن ہوگا تو پھر آپ کو دو ہزار کی راسے ملتی ہے تو یہ پھرسٹ چائلڈ اگر جنم ہوتی ہے کس بھی بہن کا تو یہاں پر یہ راسے ملتی ہے یا کوئی مات آئے پھرسٹ چائلڈ جنم دیتی ہے تو انہیں یہ راسے ملتی ہے دوسری راسے جو ہے دوسرا بچہ جب جنم ہوتا ہے تو انہیں چھے ہزار کی جو راسی ہے وہ ملتی ہے لیکن اس میں کنڈیسن یہ ہوتا ہے دوسرا بچہ کنیا ہونی چاہیے مطلب لڑکی ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے آوے دن کر سکتے ہیں اب اس کے لئے پاتر تھا یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے اتنے سارے ڈوکومنٹ ہے کوئی بھی ایک ڈوکومنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لئے پاتر ہے جیسے لابھوک جو ہوں گے ان کے پریباریک جو آئے ہوں گے آٹھ لاک سے کم ہونی چاہیے ان کے پاس یا تو نرے گا جوب کارڈ ہے یا پردھان منترے کسان سمانی دھی یوزنیا کا لاب لے رہا ہے یا ان کے پاس سرم کارڈ ہے یا اس کے علاوے پردھان منتر جن آڑوک یعنی آئیشمان بھارت کا بھی لابھوک ہے پھر بھی آوے دن کر سکتی ہیں بی پیل کارڈ دھارک ہے پھر بھی آوے دن کر سکتی دیویاں گ جن ہے پھر بھی آوے دن کر سکتی ہیں نو سوچی جاتے ہیں نو سوچی جن جاتی سمجھا کہ مہیلہ ہے پھر بھی آوے دن کر سکتے ہیں کرواتی ایوہم بھاتری آنگنواری سیوکا سائے کا آسا کرے کرتا بھی اس کے لئے آوے دن کر سکتے ہیں تو یہ سمجھا آوے دن کیسے کرنی ہے تو یہاں پر آنا ہے اون لائن اپلائی کا آپ کو لنک ملتا ہے جس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سیٹیجین لوگ ان والے پر ہی ٹک رہنے دینا ہے اپنا ایک موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے پاس سب لیبل ہوگا اور بھیری فائی والے بیکل پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہے نام کن کا لکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پر کئی سارے اپسن ہیں اگر مان لیجئے وہ آبیدن ان کے فادر کر رہے ہیں لڑکی کا تو آپ ان کے فادر کا نام منسن کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھیں فادر ان لگ کرتے ہیں آبیدن یا مدر کر رہے ہیں یا ان کے ہسپین کر رہے ہیں یا وہ خود آبیدن کر رہی ہے تو اس کیس میں آپ سیلف لکھیں گے آپ اپنا نام لکھیں گے اور ایک اپسن یہاں پر ملتا ہے create account کا جس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کو بھیری فائی کرنا ہے جو نمبر دیں گے اس پر کوٹی پی جائے گا اس کیپچا کو ڈالنا ہے ویلی ڈیٹ والے بیکل پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کا جو ڈیس بورڈ ہے اس پر کار لوگ ان ہوگا جس میں کلیر بتایا گیا کہ welcome to پردھان منتری ماتری ورندنا یوجنا ڈیس بورڈ ہے جہاں پر دیکھئے آپ کو فارم کیسے بھڑنی ہے تو ایک option یہاں پر ملتا ہے data entry کا جس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو beneficiary کا جو registration ہے وہ کرنا ہوگا جس پر آپ کو کلک کرنا ہے جسے ہی یہاں پر کلک کریں گے اس پر کڑکا ڈیس بورڈ ہے گا جس میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو ماتائے یا بہنے کا آپ اس میں پنجھکرن کر رہے ہیں وہ government job میں تو نہیں ہے نہیں ہے تو no والے بکل پر کلک کریں گے اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو جو ماتائے کے پاس یہ اگر first child ہے تو یہاں پر first option اگر first child ہو چکا ہے second child کے لیے اگر آپ ابھیدن دے رہے ہیں تو آپ کو second option چننا ہے یہاں پر بتانا ہے number of living child یعنی ماتائے کے پاس جو بھی بچے ہیں اس کی جنکاری دیں گے اگر مان لیجے first بچہ ہوا ہے تو آپ first کو یہاں پر select کریں گے اگر جو ماتائے یا بہنے ہیں جن کا آویدن آپ دے رہے ہیں یہاں پر آئیں گے category بتانی ہے یہ lab ہر category کے محلاؤ کو ملتی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے جو بھی category آپ کا ہوگا اس کو چین کریں گے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے mobile number آپ کو fill کرنی ہے ساتھے ساتھ دیکھیں گے آپ کو eligibility کے لیے جو document ہے اتنے سارے document دیے گئے آپ کو بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتا ہے income certificate بھی آپ دے سکتے ہیں 8 لاکھ سے کم ہوگا آپ کا card ہوگا پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کسان سامانے دھی اگر آپ لے رہے ہوں گے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں اس ریسیبنگ card بھی 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 certificate تو یہاں پر اتنے document کوئی بھی document آپ یہاں سکتے ہیں select کریں اور اس document کا ڈالیں گے اس document کو upload کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے important date آپ کو پوچھ جاتے جو mcp کا ہے جو card ہوتا ہے اگر مال لیجیے آپ نے کسی hospital میں اگر اپنا جانچ کر با ہوگا دیا گیا ہوگا آپ hospital سے لے سکتے ہیں اس پر date mention ہوگا کب آپ نے اس لیے پنجی کر بات دیت ڈالیں گے ساتھ LMP date آپ کو بتانی ہے یہ بھی hospital سے مل جائے اور اس date ہوگا جیسے ANC date ہے اس پر کار ڈیٹیل کو دینی یہ پر بتا ہے کہ بچے کا born ہو تو یہ پر اس بچے کی جنم ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے گورن hospital home یا private hospital transit ہے آپ کوئی ایک option کو چھونے گے ساتھ جہاں بھی جیسے اگر گورن hospital میں ہوئی تو hospital کا جو نام ہوگا آپ mention کر دیں گے بچے جو جنم ہوئی ہے لڑکا ہے تو mail کرے لڑکی تو female کرے ساتھ ساتھ آپ کے جو address ہوگی اگر آپ رور چھتر سے آتے ہیں گرامین سے تو first option چھونے اور شہری سے آتے ہیں تو second option چھونے ہے آپ بھلا کرنا ہے پھر اپنا جو account کی ڈیٹیل ہے اس کو check کر لینا اور اس کو final submit کر دی نی ہے اس کے بعد اس کا status ہے آپ ورثی آنگن وارث کے اندر پر بھی جا سکتے ہیں یہ پر آپ کو clear جن کاری دی گئی ہے کہ آپ آنگن وارث سے بھی اس